تھانہ خان کا ڈوگرا اور گردہ نوا میں گزشتہ سالوں کے نسبت سال دوہزار سونا میں جرائم میں قدرے کمی دیکھی گئی منشیات فروشوں کے خلاف سارا سال کریک ڈاؤن جاری رہا شہریوں نے پولیس کی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے گزشتہ وارداتوں کو ٹریس کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے کسی بھی بواشنے میں امن کے قیام کے لیے پولیس کا بنیادی کرتا رہا ہے چند سال پہلے تھانہ خان کا ڈوگرا جرائم میں زیرا شہو پورا کا ٹاپ ٹین تھانہ تھا مگر سابق آئر پیو شہو پورا چودری ظلف قائر احمد چیمہ کی تائناتی سے خان کا ڈوگرا اور گردہ نوا میں امن قائم ہوا اور عوام کا پولیس پر اعتماد بحال ہوا سال دو ہزار سولہ کے اختتام تک پچھلے سال کی نسبت چوری، قتل، ڈکیتی اور دیگر وارداتوں میں خاطر حاکمی دیکھنے میں آئے جبکہ سینکر لیٹر شراب، کئی کلو ہیرون، چرس اور نجاز اصلہ پرامند کر کے پولیس نے کئی ٹاپ ٹان اجتہاریوں کو جیل پھیجا دو ہزار سولہ میں یہ ہم نے ریشو ڈی پیو ساف کی پولیسیز کی وجہ سے بڑا اچھا کام کیا ہے پولیس نے اور ڈیٹیکشن پر زیادہ زور رہا ہے اور یہ مقدمات ٹوٹل تین سو نینانوے ہیں اس وقت ہمارے پاس پہ گر ہے یعنی چار سو ستائیس اور تین سو نینانوے یہ اٹھائیس مقدموں کا ابھی ہمارے پاس فرق ہے شہری پچھلے سال کی نسبت دو ہزار سولہ میں پولیس کارکردگی سے قدر مطمئن نظر آتی ہیں مگر انہوں نے پچھلے سال ہونے والی چوری، ڈکیٹی اور دیگر وارداتوں کو ٹیس کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے دوزار پندرہ میں تو یہاں پہ ڈکیٹیاں، چوریاں، وارداتیں بہت زیادہ تھیں لیکن اس کی نسبت اب پور سکون زندگی مل رہی ہے